موسیقی اور جیسے کہ معلوم ہے کہ سلطان محمد فاتح کے ذریعہ استمبول فتح ہوا لیکن بعض لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا تھا سب کو بہت چھوٹی عمر میں قتل کروا دیا تھا نہیں یہ حدیث کب کی ہے کب ایجاد ہوئی ہے یہ تو حضور میرے علم منی معین اس کے بغیر بات نہیں بنے گی اس قسم کی جو حدیثیں ہیں وہ اکثر پانچ سی چھٹی صدی میں ایجاد ہوئی ہیں جہاں تک قطع طور پر اس قسطنطنیہ کی فتح کا تعلق ہے اس کی مطلق جو قابل اعتماد روایت ہے وہ جنگ خندق کی ہے اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نعم الامی جو اس قسم کی باتیں اب نے ایک ضرب لگائی تو فرمایا کہ مجھے وہ بازنتین ایمپائر جو ہے قسطنطنیہ جس کا ملکز تھا اس کی اس کے محلات کی چابیاں بھی اتار کی گئی ہیں تو یہ ایک پیشگوئی ایسی حالت میں تھی جبکہ زندگی اور موت کا سوال میں سارے مدینے کے لوگ لٹکے ہوئے تھے خصوص المسلمان بلکہ مسلمانوں ہی کے لئے زیادہ خطرہ تھا ہنگامے میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچ جا کرتا ہے باقی مدینے والے بھی خائف تھے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مطلب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کلیتن صفاہ کر دیا جائیں کچھ بھی ایک وجود بھی باقی نہ چھوڑا جائیں ایسے حالت میں جبکہ فاقے پڑ رہے تھے اور خندق کھوڑی جاری تھی ایک میل خندق کھوڑنی تھی اور جیش جو تیار ہو رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں اپنی طرح سے جلدی سے جلدی تیار ہو رہے تھے ایسے موقع پر جبکہ زندگی اور موت کے طرح لٹکنے میں موت کا پہلو غالب تھا زندگی کا کام اس وقت یہ پشکری فرمائی ہے اندازہ کریں کسی حیرت انگیز پشکری ہے یہ اپنی شان سے پوری ہو گئی اس لیے جس نے بھی وہ چیزیں زائد ڈال دی گئے ہیں بیچ میں میرا تو خیالہ ڈالی ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے وہ پھر وہ زمدار ہے وہ جواب دے ہوگا وہ حدیث نہ ہو فرض کریں بالکل ابھی قطیت سے تو نہیں کہہ سکتا نظر آتا ہے مجھے کی نہیں ہے مگر اگر وہ نہ ہو تو ایک ذرہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی شان پر فرق نہیں پڑتا وہ یہ پیشگوئی ہے ہو تو کچھ میر آ جاتی ہے وہی میر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں متردد ہوں اس کو قبول کرنے سے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے مطلع یہ فرمائیں جو ظلم کے لحاظ سے اب اس حد تک مہن جا کے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دے اس شخص کے مطلع یہ ہے کہ نعم الامید ہے وہ یہ تعدد ہے اس کو بات کو ماننے میں لیکن اگر فرض کریں بے فرض محال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہوں تو پھر محققین کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے بھائیوں کا رویہ کیا تھا اور پھر اگر اس ثابت ہو جائے کہ ان کا قتل جسٹیفائیڈ تھا ان کا قتل برحق تھا تو پھر یہ حدیث بھی قرار قابل قبول ہوگی اور پھر وہ اطلاع اٹھ جاتا ہے جو آپ پر خواہ رہے ہیں ٹھیک ہے زور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے مجھے تو بہت پسند آیا بعض احباب کہتے ہیں کہ ابھی اس کی استمبول کی مانوی فتح ہونے والی ہے تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعے دوبارہ فتح ہوگا ہاں وہ تو ذوقی بات ہے جب ہوں گی تو پھر دیکھیں گے پھر ایک استمبول تو نہیں فتح ہونا کتنے استمبول فتح ہوں گے ٹھیک ہے چلیں ان انتخابات میں جسمانی مراد نہیں دل ان کے فتح ہو یہ مراد ہے وہ ان کے ذہن ان کے دل دلوں پر وہ اسلام قبضہ کرے گا جو احمدیہ حق برحق سمجھتی ہے